ڈیریکٹریٹ آف ٹوریزم جمہو نے کہا کہ جمہو ڈیویزن میں مختلف مقامات کا دورہ کرنے والے سیاہوں کے لیے بہترین ممکنہ انفرسٹرکچر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں عوام کی مدد سے بہترین رہیشی سہولیات پیدا کرنے کے علاوہ ڈیریکٹریٹ اب سیاہوں کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوم اسٹے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے جو دہی علاقوں میں خوبصورت سیاہتی مقامات ہیں پیش ہے منوشکول کی یہ ریپورٹ جمہو مندروں کا شہر مذہبی یاترہ کے لیے مشہور ہے زلہ ریاسی کے تریکوٹا پہاڑی میں واقع ماتا ویشنو دیوی کا مندر ایک بڑا مذہبی مقام ہے جہاں ہر سال لاکھوں اخیدت مند آتے ہیں اخیدت مند پویتر گپا پر حاضری دینے کے بعد جمہو کے مختلف مقامات کا رخ کرتے ہیں جس سے خطے کی معیشت کو کافی فروغ ملتا ہے جمہو آنے والے سیاہوں کے لیے بورڈر ٹیروزم ایک اور ایٹریکشن بن گیا ہے ہفتے کے آخر میں بیٹنگ داریٹریر سیرمنی کی تخریب کو دیکھنے کے لیے سیاہوں کی ایک بڑی تعداد سچت گڑھ بورڈر کا دورہ کرتی ہے سیاہتی اعتبار سے یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ سیاہ ہیلتھ ریزورٹس کا دورہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جہاں زیادہ تر سیاہ اکثر نہیں جاتے ہیں اس طرح کے سیاہتی مقامات دے علاقوں میں واقع ہیں ان کو کچھ ایکسپوجر وزیٹس رہیں گی جو کی ہمارے یہاں کے ہوتیلز ہیں وہاں پر جا کے وہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی گیسٹ آتا ہے تو ان گیسٹ کا کس طریقے سے ہم نے جو ہے ویلکم کرنا ہے ان کو کس طریقے سے کھانا جو ہے وہ دیا جائے اور کس طریقے سے ٹریڈیشنل ہماری جو ایکسکویزٹ بیوٹی ہے اس کو پروجیکٹ کیا جائے تو اس طریقے کی جو ٹریننگز رہیں گی they will really help in boosting the tourism potential اور جب یہ ہمارے یہاں پہ tourism department کے ساتھ ہومسٹے ریجسٹر ہوتے ہیں وہ نیدی پلس پورٹل پہ بھی ان کا جو ہے وہ ڈیٹیلز آ جاتی ہیں تو دیفنیٹلی ان کو ایک مارکٹ بھی ملتا ہے سیاہوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے Directorate of Tourism جمہو نے ایسے علاقوں کے مقامی لوگوں کو شامل کر کے ہومسٹے شروع کیا مہد میں سیاہت یوٹی کے ایسے علاقوں کے نوجوانوں کو تربیت فراہم کر رہا ہے حکام کا کہنا ہے کہ یہ ہومسٹے مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یوٹی کی بھرپور ثقافت اور روایتی کھانوں کو پیش کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے ہر ایک بندہ بڑی بڑی بلکس نہیں منا سکتا ان کے گھر پہ کمرے ہوتے ہیں تو ان کا ایک جیسے کہتے ہیں آتم نربر کے حساب سے کہ ان کو وہ اپنے گھر کے چار پانچ کمرے ان کے یوز کر سکتے ہیں ان سے ایک وزنس ارننگ ہوگی کھانا اپنا جو لوکل آتھنٹک ہے وہ لوگوں کو سرف کریں گے وہ جو لوگ وہاں باہر سے آئیں گے وہ جہاں آکے دیکھیں گے کہ ہمارا جو جہاں کا کلچر کیا ہے جیسے لوگرا کلچر ہے کشمیری کلچر ہے یہ کلچر ان کو پتا لگے گا ہوم سٹیج کی بات آتی ہے تو وہاں کا کلچر وہاں کا ایتھنک فوڈ وہاں کا ہیریٹیج اور نیچر بیس ٹوریزم اس میں تو وریدی ہوگی جہاں تک ایمپلائیمنٹ جنریشن کی بات کہی آپ نے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوم سٹیج جو ہیں وہ ایمپلائیمنٹ کا بہت بڑا ایک پارٹ بننے والے خاص طور پر یوٹی انتظامیہ جمہو کشمیر میں سیاہت کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن خدم اٹھا رہی ہے ان کوششوں کی وجہ سے ہی گزشتہ سال تقریباً ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ سیاہوں نے جمہو کشمیر کا دورہ کیا حکام کو امید ہے کہ اس سال بھی سیاہوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا امید ہے کہ سرکار جمہو کشمیر میں مذہبی سمیت بورڈر ٹوریزم کے ساتھ ساتھ ایڈونچر ٹوریزم کے فروغ کے لیے تمام سیاہاتی مقامات کو بہتر بنانے اور سیاہوں کے لیے ہر ممکن سہولت کو فراہم کرنے میں کوئی قصر باغ ہی نہیں رکھے گی نیوز ایٹین کے لیے مونوچ کول کی ریپورٹ